اللہو 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 اللہ رجب کی دعا رجب کی نماز رجب کے روزے رجب کی استغفار اور بہترین پیغام ماہ رجب المرجب کے اعتباس یہ بات یاد رکھیں کہ رجب کی فضیلتوں پر انسان اگر ساری روایات پڑھنے بیٹھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مجلس بہت مختصر ہے آئیے اختصار سے کام لیں رجب کے حوالے سے رجب کا ایک نام الاسب رجب الاسب رجب کا ایک نام رجب المحرم یا رجب الحرام رجب کا ایک نام رجب الاسم الیف سواد مین اللہ کے حبیب کے زبان مقدس سے رجب کی اہمیت پر بہت سارے فرامین کے ساتھ احادیث کے زخیرے کو دیکھتے ہوئے ایک حدیث اپنی خدمت میں پیش کرتے ہوئے بات کو آگے پڑھا فرماتے ہیں اللہ کی حبیب کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے ماہ رمضان امت کا مہینہ ہے روایت اللہ کی حبیب کی فرماتے ہیں کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسے ہے جیسے قرآن مجید کی فضیلت سارے کلاموں پر ہے اللہ اور اگر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا رجب کا تذکرہ کہاں پر سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں چار محترم مہینوں کے اعتبار سے ان میں سے آخری مہینہ محترم سال کا آخری مہینہ شمار کیا گیا ہے محترم مہینوں کے اعتبار سے یقیناً ابتداء دیکھتے ہو چلیں تو ہو سکتا کہ انداز مختلف ہو جائیں بات کہتے ہیں یہ پہلا مہینہ ہے چار مہینوں میں سے رجب زیقادہ زلحج اور محرم اور اگر بات شروع ہو رجب سے تو انداز الگ بات شروع محرم سے تو انداز الگ رجب اللہ کا مہینہ اور مولا کائنات علیہ ابن عبی طارب علیہ السلام کے روایت کی روشنی میں رجب آپ کا مہینہ دی مولا کا مہینہ کچھ ایسے مثال بن گئی کہ سیدہ کا مہینہ مکمل ہوا مولا کا مہینہ شروع ہو گیا الاسب کا مطلب نیکیوں سے لبریز نیکیاں اس میں بھر دی گئیں رجب کا نام الاسم زمانہ جاہلیت میں رجب میں جنگیں ختم ہو جاتی تھی ہتیار خاموش ہو جاتے تھے گھوڑوں کا استعمال جنگی میدان میں نہیں ہو پاتا تھا تو وہ تمام شور جنگوں کا کہ لشکر آ رہے ہیں جا رہے ہیں تلواریں تیز ہو رہی ہیں گھوڑے دوڑائیں جا رہے ہیں یہ سارا شور ختم ہو جاتا تھا تو اسم کا مطلب خاموش خاموشی والا مہینہ اور رجب العسم اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں ایک ایسی روایت جو قیامت کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا اس کے چند جملے بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں ازا کانا یوم القیامت نادی قیامت کا دن جب ہوگا تو پکارے گا ایک پکارنے والا منادی من بطنان الارش ارش کے بطون سے پکارے گا ارش کے مقدس مقام سے پکارے گا آئین الرجبیون اس روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کتاب کا نام شیخ صدوق میں کتاب کو مرتب کیا فضائل الاشحر السلاسہ اشارت فرماتے ہیں امام علیہ السلام کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پکارنے والا بطون ارش سے پکارے گا آئین الرجبیون کہاں ہیں ماہ رجب سے اپنے آپ کو موطر کر دینے والے ماہ رجب کا اکرام کرنے والے ماہ رجب کا احترام کرنے والے ماہ رجب کے روزے رکھنے والے ماہ رجب میں مصطب نمازیں پڑھنے والے ماہ رجب میں صدقہ دینے والے ماہ رجب میں استغفار پڑھنے والے ماہ رجب میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ماہ رجب میں سورہ اخلاص پڑھنے والے ماہِ رجب میں عمرہ کرنے والے ماہِ رجب میں زیارتِ امامِ رضا علیہ السلام کرنے والے ماہِ رجب کی مرکتوں کو حاصل کرنے والے تو قیامت میں ان کا نام الگ سے ان کا نامِ الرجبیون رجب کے مہینے کو حاصل کر لینے والے فَيَقُومُ اُناس تو قیامت کے میدان میں لوگ کھڑے ہوں گے اس بکار کے بعد رجب والوں کے اعلان کے ساتھ فَيَقُومُ اُناس لوگ کھڑے ہوں گے يُغضی وجوہهم جن کے چہرے روشن ہوں گے زیابار ہوں گے لِأَهْلِ الْجَمْعِ عَلَى رُوسِهِمْ تِي جانُ الْمَلِكِ ان کے سروں پر بادشاہوں کے انداز کے تاج رکھے ہوئے ہوں گے اور ہر ایک کے ساتھ ہزار ہزار فرشتے دائیں اور بائیں ہوں گے وَيَقُولُونَ اور ان سے کہیں گے فرشتے حَنِي أَنْلَكُ اے الرجب کا مہینہ گزارنے والو حَنِي أَنْلَكُ مبارک ہو مبارک ہو کرامت اللہ عزا و جل اللہ کی کرامت اللہ کے اس انعام کی مبارک یا عبداللہ اے اللہ کے بندے فَيَاتِ اَنْنِدَا مِنْ اِنْدِ اللَّهِ عزا و جل پس آواز آئے گی اللہ کی طرف سے عبادی رجب کا مہینہ قریب ہے میں نے چاہاں کہ جمادیہ ثانی کے آخر آخر کے مسائل کو بیان کرنے سے رجب کے فضائل پر کچھ باتیں ہیں آپ کی خدمت پر پہنچا دیں اسی کا سلسلہ فَيَاتِ اَنْنِدَ نِدَ اللہ کی طرف سے آئے گی عبادی وَعِمَائِ اے میرے بندوں اور اے میری کنیزوں اب سنے مومنین بھی اور سنے مومنات بھی خدا دونوں سے مخاطب قیامت کے دن رجب کی برکت سے خدا آپ سب سے مخاطب ہوگا ہم سب سے مخاطب ہوگا انشاءاللہ کیا خدا پرے گا مالک لَاُقْرِمَنَّ مَسْوَاكُمْ میں ضرور آج تم کو تکریم عطا کروں گا تمہارے مقام کے اعتباس وَلَا اُجْزِلَنَّ عَتَایَاكُمْ میں ضرور تمہیں تمہارے عطایا ان آماد تمہیں ضرور دوں گا وَلَا اُتِيَنَّكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا اور میں ضرور تمہیں دوں گا ایسے کمرے ایسے حجرے تجری من تحت جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گے خالدین فیہا جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ اور کتنا بہترینِ عمل کرنے والوں کا عجر اِنَّكُمْ تَتَوْوَعْتُمْ بِالسَّوْمْ بِالسَّوْمْ لِي فِي شَهْرٍ عَزَّمْتُ حَرْمَتَ وَعَوجَبْتُ حَقَّ اللہ اکبر کیا جملے ماہ رجب موسیقی موسیقی